موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایم احمد سید ایم پاکستان موسیقی موسیقی آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعریف کی موتاج نہیں ہیں جب ہم چھوٹے تھے جب سے ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور بہت بڑے لوئر ہیں اور بہت بڑا نام ہیں وہ سورج کو چراغ دکھانے کے متعادل ہے اگر میں ان کا تعریف کراؤں میں چاہوں گا وہ خود اپنا تعریف کرائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم بخاری صاحب شاہ جی بہت بہت مہربانی آپ نے یہ کہا کہ آپ چھوٹے ہوئے سمجھے دیکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے میں اسلامباد ہائی کوٹ تھا تو ایک بڑی بزرگ خاتون جس کے ہر قسم کی بڑھاپا اس پہ آیا تھا اس نے مجھے کہا میں اتنی سی تھی تو آپ کو دیکھا کرتی تھی میں دیکھا میں کہا اچھا میں کہا یہ کون ہے آپ کے ساتھ کھڑا ان سے بھی بزرگ کہیں دیئے میرا میہ ہے میں کہا میں فارغ کر تو اپنے سے پچیس سال چھوٹے سے شادی کرو میری بیوی پچیس سال چھوٹی ہے دیکھو مجھ پہ جوانی کیسے آئی اوہ تو خوش ہو گئی لیکن اس کا شور خوش نہیں ہوا تو بچپل سے مجھے دیکھتے آ رہے ہیں بتائیے جی یہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور what should do ایک دفعہ میں اس میں ایک کہانی سنا دیں ایک مشاہدہ سیند سید کے ولیمے پہ ہم گئے ہوئے تھے تو جنرل زیاو الحق صاحب گزرے تو وہ آگے میری طرف میرا پیغام پہنچا ہے میں کہا جی نہیں آپ کو اردو تلفز ٹھیک نہیں ہے میں کہا ہونی ساکتا کیوں نہیں ہوا سا میں کہا چاک بھاٹی گئے مجھ پہ تو مور لگی ہوئی ہے پنجابیت کی میں لاہوری ہوں پانچ پشتوں سے ہمارے اس کے پہلے پانچ پشتیں ہم سیالکورٹ سے میں تھے سیدہ والی گاؤں میں اس سے پہلے میرے خیالے میرے اباو جداد دریاں بیچا کرتے تھے بخارے میں وہاں چونکہ پیسے نہیں ملتے تھے تو یہاں کے سید بن گئے تو بی آر میرے ہین لاہور فر فائف جنریشنز اینڈ آئی ایم لاہوری ٹھو این ٹھو این ٹھو اوکی اینڈ ہاو دی جی سٹارت یر کیریئر فرم اچھا کیریئر کی بڑے جب مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میرا خیال تھا کہ ٹرین ڈرائیور بڑھنا چھوٹا تھا میں جاندہ کیا اچھی نوک رہے ہیں پھون کر گا چاہ رہے ہیں پھر میرا خیال تھا کہ اے فورس پائلٹ پڑھنا چھوٹا تھا پھر میرا خیال ہے ہاں نہیں فوج میں جانا چھوٹا تھا میں میں گیا فوج والے مجھے پہچان گئے انہ مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میں فوج میں نہیں جا سکتا تھا کیوں ریجیکٹوں کر دیا میں فضول آدمی ہوں اس میں مجھے ایک سوال پوچھیا کہ have you read lady chateaulay's lover میں کہا is it not a dirty book میں کہا no it's a book about the decadence of the british aristocracy and the physical prowess of the peasantry but don't you find it dirty میں کہا dirtiness is a question of mind i find it a very fascinating book تو نے کہا جی پاغل غین نہیں لینا so i was failed by them ایک اور بھی ہوئی Puzولیات والی بات مجھے کہتا ہے your name is şehzada میں کہا جی ہاں are you really a prince اس کا انسر تھا no sir i am not and they've been i said only by looks تو کیا تھا why do you want to join the army میں کہا because i look very handsome in a uniform کیتے ہی ایسے دیرینی ہے تیرینی ہے تر روزن میں کہا نو کیا تھا اس نے جی ریجیکٹڈ حسین ہے تو فوج نے ہمیں نہیں لیا پھر ہمارے اببہ کا خیال تھا کہ مجھے اسی ایسے کرنی چاہیے ہمیں شوق نہیں تھا پھر میرے ایک دوست ہے افتاب گل صاحب ان پر ایک زمانے میں مقدمہ چلا تھا کہ ان نے زیاو الحق کے جہاز پر مزائل مارنے کی کوشش کی ہے اور ان کو اٹھاسی سال قید ہوئی تھی جب وہ ملک میں نہیں تھے تو انہیں نے مجھے کہا لاؤ کرو میں کہا جو تھا فائدہ کی ہے کہ انہوں نے ساڑھے سات بجے کلاس شروع ہوتی ہے ساڑھے نو مجھے ختم ہو جاتی میں کہا اسی اچھی کونسی اچھی بات ہے تو میں انسیدنٹلی جواند دی لاؤ کالیج فر دہت اتھا بچ میں رہا تھا کہ میں بخالت کروں گا اور میں اپنا بڑا نام پیدا گا کرے اللہ اور کتنے عرصے کر رہے ہیں بخالت سکتی نائن سے سکتی نائن سے اچھا یہ ایک کوششن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے نارت امریکہ میں کہ پاکستان میں چالی سال سے ڈیم کیوں نہیں بنے ووٹ تھی تھی ریزن بھی ہیں ایک ہے تو دو بڑے ڈیم بنائے ہیں ایک تربیلہ اور ایک مانگلہ اور ایک چھوٹا ڈیم ہمیں کنیڈینز نے بنایا اور آپ کی ان کنیڈینز کی بڑی میرے بانی ہیں وارسک وارسک ڈیم کی پرابلم یہ ہو گیا کہ اس کا جو سیڈیمنٹری لیول ہے وہ بلکل ندیز ہی بن گئی تربیلہ اس کی سیڈیمنٹ بڑھ رہی ہے اس کا لیول کپیسٹی تو سٹور وارٹ کام ہو گئی ہے مانگلہ اس ٹل ڈیم بیٹر کیونکہ ہم نے اس کو بڑھت کی اس کی بڑھائی ہے بٹ اس کا سارا جازات کشمیر کا کافی ایریا اس کے لیک میں آ جاتا ہے ہمیں بنانے چاہیے تھے ففٹی فور میں تیہ ہوا تھا کہ کالاباگ ڈیم بننا ہوگا ففٹی فور میں نہیں بنائے بس اور شاک بڑے دیکھیں نا تربیلہ ڈیم کی جو جگہ جہاں تربیلہ میں بنایا ہے یہ ابو ایوب خان صاحب کا فیصلہ تھا کالاباگ is a natural gorge جو جو جی ڈیم بلی افپی نے شور مچا ہے کہ ہمارا ڈوب جائے گا نوشیرہ ڈوب جائے گا او بھائی وہ ہماری فوج کا ہیڈکوارٹر ہے ہماری آ آمامنٹس کا ڈیمکوں کا ویڈی ملیٹ کو دارا اور جو جائے گا اب اکے میں بہت پسند کرتا تھا اور کرتا ہوں پرویز مشرف صاحب کا انہیں گا ڈیم بنائیں گے تین می نیج بکری ہوگے یہ کہنا کہ ڈیم بنے گا اور پیچھے پانی آئے گا اور لوگ ڈسپلیس نہیں ہوں گے ہوں گے بھئی تربیلہ بنے گا ڈسپلیس ہوں گے منگلہ بنے گا ڈسپلیس ہوں گے تھری گورجیس ڈیم بنے گا ڈسپلیس ہوں گے some people have to but look at the advantage مثلا آج کل کابل ریور کہی نہیں رک رہا you got to block it we are short unlike canada which has the highest fresh water in the world we have very little water and we waste a lot of water so we did not focus on it we did not gear the people up اور لوگوں نے political اس کو بنا لیا مثلا سندھ میں کوئی لوگ ہم کعبہ باگ ڈام نہیں بنے تو کیوں نے بنا دیں گا تو وہاں آپ کو پتہ ہے if you take an aerial survey you will find کہ جو امیر زمیدار ہے اس نے گول گول دارے تین تین فٹ کھو دے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے رائی اور پتھانوں نے ان پر ٹک لے این پی میں نے ہم نے نہیں بننے دینا بھئی آر بھی اپر رائپیرین سٹیٹ اور لور رائپیرین سٹیٹ ملک میں بننے بھئی ڈام پرویز الہی کا کمال یہ ہے کہ جب وہ چیپ پنیسٹر تھے انہوں نے کہا کالا بھاگ ڈام پاور کی روائلٹی جو ہے خائبر پختونکا کو دے دیں یہی رونا ہے نا روائلٹی ملنے ہیں ہاں یہ کہنا کہ ہمارے پر زمین نہیں ہے یہ پاپا نہیں ہے یہ ہے نا یہ ہے نا اگرمین جب آپ کو کوئی چیئے آپ کو کوئی چیئے تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں یا چند پولیٹیکل لیڈرز یہ پولیٹیکل لیڈرز ہندے جی پیڑ چالندی ہے دیکھیں ہم پیچھے لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں یہاں مولوی صاحب آجاتے ہیں یہاں اسلامباد میں ایمان بڑی بیستی وہی ہے he brings اسلامباد to a halt nothing we can do about it بیٹھے ہوں so we our prime minister نے آپ کا ریٹ of the state is supreme we have to take action it is a decision of the government بنانا بیڈا اچھے دو اس سے میں آپ کو آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ بلا بھی رہے ہیں ہمیں ڈیم کی سب سے زیادہ کیمت ہوتا ہے the electrical process وہ مہنگا باقی ہمارے پا پتھر بھی ہے ہمارے پا مٹی بھی ہے ہمارے پا لوکل کمپنی بھی ہے if it is storage we can start tomorrow the money is in that machinery جس سے آپ نے ہائیڈرو الیکٹر بیٹھے بیٹھے that's the expensive part of it اور اس پہ ہم نے پرویز شہرف had the best chance to make it so why he didn't do it he backed off because of because of opposition سبی جب ایک صاحب اقتدار میں ہوتا ہے آدمی تو وہ چاہتا ہے کہ میں رہوں کہ جیو opposition بڑی ہوگی کیا جو کام کرنا سو کرنا بیجلی چوری ہو رہی ہے نپنا بہی بندے نو گاس چوری ہو رہی ہے نپنا پانی چوری ہو رہی ہے نپنا which is آپ ہم تیر سالتے ہیں آپ باتے ہوئے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہیں بھئی تیر سالتے توں that will of the state must come in مثل کینڈی جو پرائم نیسٹر ہے اس نے کمال کیا جب سعودی اس کے ساتھ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم یہ کرنا کہا کر لو that is all that is needed کر لو وہ ہمارے میں will نہیں now we have عمران خان اس کے کرزمہ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ایک پیسے کا روادار نہیں بیان منی ٹھیک ہوگی will he be able to pull it off i think so but we have to change ourselves مثلا میرے ملک میں آپ کا بھی جو ملک تھا اور ہے بھی اس ملک کو خراب کیا ہے امیر طبق اور صاحب اقتدار نے غریب کیا ڈالر کیا چیئے کیا چیئے یہ تکلیف ہے مجھے یہ مستقبل خریب میں چیئے ہونے کا تکلیف خریب میں چینج نہیں ہوتے ہوتے اس کی بنیاد رکھنی پڑتی ہے یہ پوٹ سید and then it is the next generation مثال امرتیہ سین ہے وہ کہتا ہے every generation must create its own traditions ہم کیا انتے ہیں ہم جنریشن ہے تیکس چوروں کی بجلی چوروں کی گاس چوروں کی it's the next generation who must be trained for it and they started now I think we will I think we'll get better we'll get better now یہ جو ہم کام میرے چیف جسٹس صاحب نے اٹھا ہے پانی کام یہ کوئی سیریز لیتے نہیں تھا یہ ایک سولو مین ایفرٹ ہے اس نے کہا ہی پانی چاہیے we need it we need it and unless we build these ڈیم we are doomed اور ہم آرہے ہیں جو آپ کے کینڈا میں آرہے ہیں کینڈا نے ہماری مدد کی ہے انہیں وارسک ڈیم بنایا ہمارے لیے they have been good with us we are good with them ہمارے پاکستانی are a sizeable number there ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے ہم عرض کریں گے کہ ہمیں ضرورت ہے ہم نے بھی خدمات کی ہیں بھئی آج تک ہم رو رہے ہیں اور جی کیوں افغانستان دی جانگی چپے why did we have to یاد ہے نا رینال ڈیگن کے بارے میں کہا جاتا تھا he shall fight in افغانستان till the last pakistani that was the joke all right بھئی warm water چھے ہیں رشیا کو why were we so frightened why were we so frightened now china needs warm water we are handing it over to them go out there why not russia so we don't know tarikh میں ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن اب میں چکے بڑھاپے میں بہت قریب سیادہ ہی آگے قریب ہیں آپ کو یہ خواب میں خواتین نظراتیں نہیں آتے ہیں وہ بڑی بڑی داڑیو لے بندیاں تھے وہ ساں سب پتہ تو کی کارداریں میں کے طور غلطی لگی کہ اندر نہیں لکھے ہوئے آتے کافے ہوئے I don't have those sordid dreams those lovely dreams that I used to have when I was a young man now with with this chief justice and with the tasted backing of the government and I think we have to contribute everybody has to contribute I think we'll make these dams what's the cost of the dam estimated کہا جاتا ہے between 12 billion to 14 billion dollars depending upon the size of the dam and depending آج کال ہم بھایشہ دامہ کی بات کار رہے ہیں ہم آماند کی بات کار رہے ہیں ultimately and some of my friends may not like it I'm sorry if you don't lie ultimately we also have to big the Kalabagh dam it's a natural gorge ideal ہے block block تربیلہ براک سیدیمنٹیشن وہا رکے گی اس کی سیدیمنٹیشن ہوئے گی نہیں we will have both water and all we need is flooding for one year I'll be filled up we'll have to make up تو this 12 million dollar billion dollar یہ you thinking to achieve from the پاکستانی people in پاکستان or overseas or government نہیں پاکستانی بڑا بڑا پیسے تھے میں ایک بندے کے گھر گیا کہندہ ہے حالات بڑے خراب نے میں نے کہا اچھا بینکرپٹ ہوگی کمپنی کارے چھے مرشڈیز بینز کھلو تھی میں کہا وہ سانواللہ ہے ہوجا بینکرپٹ کھرا جنہیں تو ہے ہمارے ویرات پاس پیسہ بڑا ہے ہم دینا نشاہتے ہیں ہمارے بست نہیں ہے دینا نشاہتے ہیں سمدی the overseas Pakistanis have to help her the foreign governments have to help us particularly we have great faith in the Canadian government they have helped us before they'll help us again ہمیں technical expertise دیو دو سینس دام came ایک is the civil works and we need to make not like تربیلا we need mud dam concrete تھوڑا جسا چاہید and then we have this power generation چلے تو ہمیں لانگ ٹرم لون دے دیں فوراں پیسے نم مانگا نا تو ہم بھی کر سکتے ہیں ویسے ہمیں بنا دیں ہم محبت کرتے ہیں کانیڈین سے ایسا خوبصورت پرائم نیسٹر آیا آپ کا مجھے اس کا باپ بھی بہت خوبصورت لگتا تھا did you know that Pirit Trudeau when the first time he went to Buckingham Palace with the Conville team he was the only prime minister جو بنیسٹر سے گسید کے نیچے آیا تھا everybody walked up he's a remarkable man and this boy is a remarkable person clear and handsome as you know canada helped in the canyoup power plant exactly atomic power plant بالکل دیا ہو so you expecting some help from them i hope so i hope they do you planning when you come to canada meet with some canadian officials بالکل ہم میں نے مطلب ہے ہم بہت سو کنار کرنے کے لیے دیا رہے ہیں اور دے ہو سہی آرسان کنار ہیں while we are still around ابھی یہ ججبہ ہے ڈیم بنانے کا پتہ نہیں کل کوکہ امد کیا آتی ہے کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی right now we are geared towards water now now the whole nation is moving towards it everybody is donating تھوڑا زیادہ ہے یہ وقت ہے بنانے کا تو اس میں مطلب یہ پاکستانی گورنمنٹ officially ان سے request کرے گی ہے publicly جو overseas پاکستانیز ہیں دیکھیں ہم بیس ہم بہت ہمیں امید ہے overseas پاکستانی پہ بہت جو جو فرس جنریشن امیگرنٹ رہتا ہوتا ہے نا اس کے روٹس پیچھے ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں بالکل نہیں پلدا جی بالکل اس کی جب اولاد ہوتی ہے نا ان کے روٹس وہ نہیں ہوتے they get assimilated سو جو آپ ہیں فرس جنریشن امیگرنٹ ہمیں آپ سے بہت امید ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں اور ہم بھی کریں گے ہم بھی دیں گے پہ کیوں نہیں دیں گے اور دیتے رہیں گے اسٹیمیٹڈ کاسٹ اگر ٹھول بلین ڈالر ہے اور جیسے خان صاحب نے فرمایا عمران خان نے کہ ہر آدمی اگر ہزار ڈالر دے اوور دے فائی ویرز سو اس ٹو ہنڈڈ ڈالر پر ایر اور سکسٹین ڈالر پر منت تو اٹس ڈو ایبل مطلب اس میں اتنا بڑا کوئی ہوا نہیں بننا چاہیے دل میں تھوڑی سی غصت ہونی چاہیے تھوڑی سی غصت ہونی چاہیے تھوڑی سی دینے کی وہ ہے نا کہ ہم جو باہر جاتے ہیں وہ فیض صاحب کی ہے نا کہ ہم نے اس عشت میں کیا کھویا کیا سیکھا جو اس طرح اور کو سمجھاؤں تو سمجھانا چکھو آجزی سیکھیں غریبوں کی حمایت سیکھی یاسو حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھیں زیر دستوں کے مسائب کو سمجھنا سیکھا سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھیں یہ دیکھتا ہے آپ جو باہر بیٹھیں آپ نے کہا نہیں ہمارا ملک ہے بھئی دینے اور یہ جو حکومت آئی ہے پیسہ کھان نہیں دے گی یہ جو چیپ جسٹس ہے چوانی جان نہیں دے گی نہ وہ خود کھاتا ہے نہ وہ کسی کھانا ہے we are on the mend we are getting better and we'll get more and more better ہو سکتا ہے آپ جب میری بزرگی پہ پہنچیں آپ کہیں میں باپس ہی جانا ہوں باپس اس ٹائپ کے حالات پیدا ہو جائیں انشاءاللہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ناؤنور وکیل پاکستان کیے اور فخر پاکستان بھی نے کہا جاتا ہے جناب نعیم بخاری صاحب سے we'll take a break and we'll be back after this break welcome back ناظرین آپ watch کر رہے ہیں I am Pakistan with Ahmed Sayyid اور ہم بات کر رہے ہیں جناب نعیم بخاری صاحب سے یہ I am Pakistan Worldwide Movement نے انہیں invite کیا ہے نارتھ امریکہ کے دورے پہ اور انشاءاللہ اس میں ہم وہ فنڈریزنگ کریں گے کہ we will make the history سر یہ بتائیے کہ آپ پہلے بھی فنڈریزنگ کرتے رہے ہیں what do you expectation from نارتھ امریکن پیپل this time towards the dam دیکھیں ہمارے ہاں جو فنڈریزنگ زیادہ کی گئے وہ شاکت خانم نے کی ہے اور نمل نے کی ہے Dr. Adiv Rizbi جسیند انسٹیوٹ for urology and transplantation وہ اس قسم کی نہیں کرتے ہیں I am hoping کہ both North Americans and Canadians will surprise us and surprise themselves ایک دفعہ دینے کی آت پڑھیں why do we give because we have یہ اس پاس اور کوئی بات نہیں ہے you give because you have and you give for the next generation so you have any amount in your mind نہیں میں انہیں پیسے تمہیں کری سوئی سے ہے بھی نہیں کہ انہیں پیسے آنگے میں ہم لے جو دے دیں کہ اسی خدا دی کس رہوں اسی متھا چوم کے لہلنگا دے ہو تر سے ہی تب منگن آ رہے ہیں بہو دے ہو دے ہو اچھا ایک چیز یہ ہے کہ پاکستانیز جو ہیں overseas وہ بار بار اس چیز کا question کرتے ہیں کہ my money is safe کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک بناو ملک سوارو اور کرز اتارو کی ایک مہم چلی تھی اس میں کچھ خواتین نے اپنے زیور تک دیئے تھے اور بڑے بزرگ لوگوں نے اپنی پوری جتنی جمع پوچھی تھی ان کی وہ سب دی but that got really hurt کہ جب وہ پیسے اس مقصد کے لیے use نہیں ہوئے جس مقصد کے لیے تھے اچھا جی میں آپ سے directly ارز کرتا ہوں جو بھی میں ہوں کیا بھی ہوں نہ وزیر آزم پاکستان نہ ساکب نسار ایک پیسے کے روادار ہے ایک پیسے کے آپ کے پاس پیسے دیں گے یہ امانت ہوگی اور اس میں جائے گی not one penny will be destroyed nobody is going to take it away estimated cost آپ نے بتائی 12 billion dollar اور time period کتنا اس کے لیے 3 to 5 3 to 5 years اس لیے کہ اگر آپ صرف holding ڈیم بنائیں گے where it is a mud based ڈیم with a bit of concrete at the end of it 3 years the time is taken by this hydroelectric thing that just takes time so it sometimes takes 5 to 7 تربیلہ جلدی بن جانا تھا اس میں flooding ہوگی زولفکار لے بٹو صاحب کے flood آیا انہیں گا وہ گیٹ کھول دو everything folded down it went behind by 3 years but Mangla was in time and Varsak was in time so once you جو civil works وہ بہت اچھا ہمارے contractors ہیں وہ کھولیں گے it is the electrical work that is that we take time اس کے پیسے لگتے ہیں کہتے ہیں مسلن چیف جیسی صاحب کراچی گئے ہیں کہتے ہیں نالے ہیتھے باندھنے کیوں باندھنے وہ کہتے ہیں توڑا کام نہیں تو کس دے کام میں بھائی if the executive were to do their job why would the judiciary step in he goes to a hospital دوائیں نہیں he says کراچی میں پانی ہونا چاہیے now he quite companies دی lovely job رام سے بیٹھے رہے ان کو تکلیف ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ کیا کیا آج انہوں نے آج سکولوں کو کہا انہیں پہل اندھ 20% فیس کام کرو private کالوجز سے انہیں پہلے پیسے اسی کروڑ رپیہ واپس لے کے دیا والدین کو بھیلا کر پہل اندھ کیوں اندھ بھیلا کر پہل so this is a very rare chief justice جو آیا ہے جتنی ہم ان کی قدر کریں جتنی ہم ان سے محبت جتنی ان کی زندگی کی دعا مانگیں i know he is retiring in janvary but he will be there for a long time میں دلوں میں بستا اچھا جودریشی کے تعلق سے پچھلے 10 سال یا 15 سال میں آپ کیا چینج دیکھتے ایک دو چار بڑے زبردست چینجز آئے ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے افتخار چودی صاحب نے بڑھائے تھے لیکن انہوں نے گٹے ہیں جنہوں نے پتر ارسلان بے گیا چیف صاحب نے ان نے کہا رستم کیانی صاحب کو کسی نے پوچھا کہ ہائی کورٹ کے جج کا کام انصاف کرنے وہ تو تھرڈ کلاس سیول جج بھی کرتا ہے جہاں جہاں کورٹ جج is to remove oppression جہاں زیادتی ہو رہی ہے یہ ہو راجی this started started in a wonderful way پھر اب ٹرنڈ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنیک نی جانا سہولت پیدا کرنے جیسے اشفاق صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کو آسانیاں دینے کی توفیق دے سپریم کوٹ کوئی نہیں کہہ سکتا اگزمانہ نے جی 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 نہیں نہیں سکتی بہو تو جی 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 ہم نے صرف بدل ہے وکیلوں نے کیونکہ ہم پسلے آٹھ دست سالوں میں یہ لفظ بکلہ گردی شروع ہو گیا ہے دی لائیر چین ہم کسٹوڈین کرتے ہیں ہم ججوں کو مارے ہم گواہ کو مارے ہم پلسی کو مارے ہم بندہ چھوڑا لیں کس لیے بھئی یہ ہم is this the example we are giving to everybody else so you think it will change it will take it for example I میرے بچے اب دوسرے بھی جوان ہو گئے ہیں I have only trolled my children school do anything don't cheat not because you know you have cheated whether you are caught or not as secondary you know you know that you cheated that's the key I have a last question from you that you have a and it what you feel about it and what's the difference between previous governments and this پہلی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک وزیر آزم آیا ہے جس کی ذات ذاتی انٹیگریٹی پہ کسی کو شک نہیں that's true now what sort of a team do you bring along and work it out we can have many questions about it there are people who say میری finance minister که بس کی کام نہیں ہے انگرو چلانا اور کام یہ چلانا اور کام i don't know سو دن کچھ نہیں ہوتے بھبا give him a year take a year and a half let us see how we are gradually becoming computerized میں ٹکٹ خرید دیں میری بچی جا رہی ملیشیا i buy a ticket the moment i buy the ticket it is telex to fbr اے نہیں رس 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 کہ میں ٹکٹ خرید دوں تو پتہ نہ لگ یہ نہیں ہوگا میں پلوٹ خرید تو پتہ نہ لگ یہ نہیں ہوگا میں گاڑی خرید دوں تو پتہ نہ لگ ہونتے جا لئے کاؤنٹ پہ جا رہے نا میں don't know the figure is 90 Billion Rupees وہ بندہ ہے وہ چھولے ویش دہ کہہ دیکھ شاہ جی کنک اتھے چاول اتھے نے پھال اتھے نے سبزیاں اتھے نے فاکے نہیں مرنا we are no Somalia we have probably the best well-trained army in the world جننے جتنے ہمارے soldiers میرے افسران پچھلے پانچ سال میں شہید ہوئے ہیں اتنے تین جنگوں میں نہیں ہوئے what is going on so we have an excellent army ایک اور بات پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آمی چیف پرائم میںسٹر اور جدیشری لڑنے لے ہیں سب ایک پیچھیں ملک آگے بڑھانے that's all that's what we hopeful thank you very much thank you ser lovely knowing you thank you nاظرین آپ نے بات ملازع کی اور بڑی hopeful ہے inshallah we'll see you next week thank you موسیقی